میں دعوت دے رہا ہوں جناب صدر انجمن خدا مکران فرسل آباد محترم بلکر عبدالس سمی صاحب کو وہ آئیں اپنے اختتامی خطاب سے ہمیں صرفات فرمائیں اور یہ بھی درخواست ہے کہ وہ دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاظباللہ من الشیدار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ہمارے بہت سے سینئر مقررین اور اہل علم نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ویسے وقت بھی ہو گیا ہے گیارہ بجنے کو آئے ہیں اور گیارہ بجنے سے آگے لے کر جانا پروگرام کو یہ حکمت اور دانشمندی کی بات نہیں ہے لہذا میں ایک تو سب تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری پر خاص طور پر ہمارے جو مہمان مقررین تشریف لائے ہیں ان کی طرف ان کے لئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ریاست کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہ دونوں معنے ہی اسلام کے مرمونے میں نہ تھے ریاست کا ایک لفظ تو کانفیڈریشن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پہلی ریاست مدینہ منورہ میں بنی اس لحاظ سے کہ وہاں جو پانچ بڑے قبیل آباد تھے عوث خضرج بنو قینکا بنو قریضہ اور بنو نزید ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ کے ذریعے سے کانفیڈریشن بنایا کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر خود مختار ہوگا آٹانومس ہوگا آپس کے جھگڑے ان کا وہ ملیٹری سلوشن نہیں تلاش کریں گے بلکہ پلیٹیکل سلوشن تلاش کریں گے میز پر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں گے گھمبامی گفت و شنید سے اور اگر گھمبامی گفت و شنید سے وہ کسی مسئلے کو حل نہ کر سکیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسائل کے مدینہ کے ذریعے سے مدینہ کے اندر کوئی اتھارٹی ایڈمیسٹریٹیو اتھارٹی حاصل نہیں ہوئی آپ ایک کانسٹیچوشنل ہیڈ کی حیثیت سے مانے گئے لیکن بہرحال اس کے بعد ریاست کا دصور دنیا میں آیا وہ یہی تھا کہ مختلف جو بھی حصے ہیں کسی حکومت کے وہ انرونی طور پر آزاد ہو جیسے پاکستان ہے اس میں صوبائی خود مختاری کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر یہ سترمی ترمیم میں اور پھر ڈھارمی ترمیم میں اور چوبیسی ترمیم میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو روب عمل لائے گیا کہ یہاں آزادی ہوگی تمام صوبوں کو رفتہ رفتہ یعنی صحت بھی صوبوں کے پاس آگئی تعلیم بھی صوبوں کے پاس آگئی اور صوبے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جائے یہ بھی ہمارے پاس ہو تو یہ کیا ہے اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساک مدینہ کے ذریعے سے کیا دوسرا یہ ریاست کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ سٹیٹ کرافٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جدید تصور ہے بلڈیکل سائنس کا کہ حکومت جو ہے وہ صرف انتظامیہ کا نام یعنی پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سب ہی کچھ ہوتے تھے ان کے مو سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا اور ان کا فیصلہ ہی عدل و انصاف ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک بڑی عظیم قربانی دی کہ اپنی حیثیت کو ایک بڑا تین پر لے آئے اور اپنے آپ کو محدود کیا صرف ایگزیکٹیو ہیڈ پر قاضی کا عوضہ بنا کر جوڈیشری یعنی عدلیہ علیہ دہ کر دی اور مجیس شورہ بنا کر مقننہ علیہ دہ کر دی آج بھی پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں گئی بہت سے پہلو جو ہیں اس ریاست کے دیرے بحث آئے میں ایک خاص پہلو کی طرف جس کا ذکر نہیں ہوا توجہ دلانا چاہتا ہوں انسانی مسابات کا ذکر تو آیا لیکن اس پر تقریر کرنی بہت آسان ہے ہمارے تین خلافہ شہید کیے گئے کیوں کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ان کا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑیا نہیں ہے حفظ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں تو باقاعدہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے جب حفظ معاویہ اور حفظ عمر بن العاص بار بار خطوط لکھ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیدی کہ ہم فوجے لے کے آئے تو انہیں کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بانا جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑیا نہیں ہے اس موضوع پر تقریر کرنی بڑی آسان ہے لیکن ہمارے خلافہ نے یعنی مدینہ منورہ کے ریاست جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے مدینہ سے اس کا آغاز کیا اور حفظ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت تک مدینہ منورہ ہی دارو خلافہ رہا اور اس کے بعد حفظ علی کے دور حکومت میں وہاں سے وہ اس نے انہوں نے شفٹ کیا مسلمانوں کے دارو خلافہ کو لیکن حفظ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خود خلافہ راشدی میں شامل ہیں وہ خود بھی شہید ہوئے حفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زہین انسان تھے جب ان کا قادل انہیں جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کے لئے وہ چکی بناوں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی حفظ عمر نے فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا پھر جب حفظ عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوئے تو وہی ابو لولو فیروز اور حرمزان یہ کیلئے یعنی جنرل تھا جس کو ایک صحابی نے پناہ دے دی تھی وہ کوئی خسر خسر کر رہے تھے مسجد میں جب حفظ عبداللہ بن عمر داخل ہوئے تو اگر وہ بڑکے تو ایک خنجت جائے وہ نیچے گئے گیا اس لئے بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص کام ہو رہا ہے کوئی خاص کانسپریسی ہے لیکن کوئی ہٹو بچو نہیں کیا گیا یہاں تک کہ امت بلکہ نوئی انسانی ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت واقع ہو گئی لیکن اس اصول کو قربان نہیں کیا گیا کہ تمام مسلمان برابر ہیں تو جب اسلامی ریاست وجود میں آئے گی خاص طور پر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا یعنی مکہ فتح ہوتے ہی اطلاع آگئی اذا جا نصر اللہ ایوالفتح ورائت الناس یادخلونا فی دین اللہ افواجہ تو آپ کو وقت بہت بہت تھوڑا ملا کہ آپ اسلام کی جو ہمحاصنیں ان کو نمائع کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا سارا دور فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گیا چو مکھی جنگ لڑی انہوں نے دو سال کا عرصہ ہے خلافت کا لیکن یوں ہی وہ تمام فتنیں فروغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبقر کو بلالیا اور انہوں نے ایک سموتھ گومنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جو روشن چہرہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مرہون منت ہے کہ آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے پہلوں سے انہوں نے اسلام کو متعارف کروایا کتنے پہلوں سے یہ برابری آزادی رائے میں کہتا ہوں قیامت تک شاید وہ ریپلیکیٹ نہ ہو سکے کہ ایک عام مسلمان ان سے پرتے کا سوال کر لے سمجھے رہا اور انسانوں کی برابری کہ سرکاری سفر کریں ایک خادم ایک سواری پر سواری کے ساتھ اور باری باری ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کے چلنا تو اگلی منزل تم سوار ہونا میں نکیل پکڑ کے چلوں گا اور یہ بالفعل ہوا اور یہ کہنا کہ دجلہ و فراد کے کنارے پر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا اور کر کے دکھایا ایک تاریخ خاص تاریخ ساز بات ہے وہ کہ کسی چرواہے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے بھار کھایا تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اور اس دنیا میں نہیں لے لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا نہ کوئی ٹیلی فون تھا نہ ٹیلی گرام تھی نہ انٹرنیٹ تھا اس نے کہا کہ جب سے حبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خلافت کے کلمدان پہ آئے تھے خلافت کے ڈسک پہ آئے تھے کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہماری بھیڑوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے آج اگر بھیڑیے کو جرت ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ حبت عمر اور اس دنیا میں نہیں ہے اور واقع نہیں تھے تو میں ایک بار پھر آپ حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کرے کہ جو گفتگویں ہم نے سنی ہیں بڑی قیمتی گفتگویں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور چیسے مفسی صاحب نے بڑی خوبصورت نداز میں فرمایا کہ اس اس زمین پر جو اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ ہم شوق شہادت کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو بھی ان کے لیے کو اس کے لیے قبول کر لے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت بنصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علا رسول کریم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہت حسنا وقینا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سجیاتنا وتوفنا معلہ افرار اللہمہ وفقنا لما تحبو و ترضا اللہمہ وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بی انبالنا بانفسنا ورزقنا شہادتا فی سبیلک وصل اللہ تعالیٰ علی رسولی و خیل خلقی محمد والد وصلاة والماریم رحمت بجارہ موسیقی